بھائی رمانے رحیم ٹوڈے ویلڈیسکس ایباور دا پارکنسن ڈیجیز پارکنسن ڈیجیز میں مینلی ہوتا کیا ہے ڈوپا مینرجک نیوران لاؤس ان دا سبسٹینچا نائیگرہ سبسٹینچا نائیگرہ میں ان کیس آف دا میڈ برین یہ میڈ برین کے لیول پہ بلو کلر میں شو کرائے ہوئے سبسٹینچا نائیگرہ تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈوپا مینرجک نیوران لاؤس ہوتے ہیں اگر ڈوپا مین کا لاؤس ہو جائے گا تو ڈوپا مین کم ہو جائے گا تو ان کیس آف دا برین برین میں کیا ہوتا ہے ان دونوں کا بیلنس ہوتا ہے ڈوپا مین اور ایسی ٹائل کلین کا ان کیس آف دا پارکنسن ڈیجیز ڈوپا مین کا اگر لیول کم ہو گیا ہے تو ریلیٹیولی ایسی ٹائل کلین کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کو میمورائز کرنے کے لیے پارکنسن ڈیجیز میں کون سے سائن این سیمٹم اپیئر ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس اس کو ٹریک کرنا ہے مین ان دا ٹریک مین ان دا ٹریک ٹی ریپریزنٹ ویڈ دا ریسٹنگ ٹریمر پیشنٹ کمز ویڈ دا ریسٹنگ ٹریمر آر ریپریزنٹ ویڈ ریجیڈیٹی ریجیڈیٹی یہاں دو کیس پکی ہوتی ہے ایک تو ہمارے پاس کاغ ویڈ ریجیڈیٹی پیشنٹ کو اس طرح سے کریں گے تو سیمپل اس کو وہ کہیں گے فلیکس کرو تو فلیکس کرنے کی وجہ سے کیا اس طرح سے کاغ ویڈ ریجیڈیٹی اور جو ہمارے پاس لور لیم میں لیڈ پائپ ریجیڈیٹی ہوگی ایک آئینیزیا ایسے ایک آئینیزیا ڈیفیکلٹی ان انیشیئٹنگ مومنٹ ایک آئینیزیا اپسینٹ مومنٹ ایک آئینیزیا ڈیفیکلٹی ان انیشیئٹنگ مومنٹ دیفیکلٹی ان انیشیئٹنگ مومنٹ اس گارڈ ایک آئینیزیا ایک آئینیزیا پوسترال انستیبیلٹی پوسترال انستیبیلٹی ادر سیمپلٹم ہائپومیمیا موسکس فیس تو اس طرح سے جو دیکھیں گے تو موسکس فیس ہوگا اور لازٹ ہیٹی منشیا نیمنشیا میں کیا ہوگا ہے میمری لاز ہوگا یہ تو ویسے دوسری سمٹمز ہیں ہیر ویلڈ ڈسکس ریسٹنگ ٹریمر پیتھو فیزیالوجی آف ریسٹنگ ٹریمر کس طرح سے ہوں گے ایسی ٹائل کولیم کے لیول کے بڑھنے کی وجہ سے ریسٹنگ ٹریمر ہوں گے اور یہ جو تین ڈیزیزز ہیں ریجیڈیٹی ایک آئینیزیا اور پوسترال انستیبیلٹی یہ ڈوپامین کے لیول کے کم ہونے کی وجہ سے ہوں گے ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بیزل گینگلیا کے جو ہم پاتھویز ہیں دو ڈریکٹ پاتھوی اور انڈریکٹ پاتھوی وہ کیس طرح سے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کارٹیکس ہے کارٹیکس سے آئے سگنل بیزل گینگلیا میں گیبرجک نیورون یہ دوبارہ کارٹیکس میں چلے گئے کارٹیکس سے ہوتے ہوئے یہ مسل میں آتے ہیں انگلیا سے آ رہا ہے اس نے ایکسائٹیٹری پاتھوی دے رہا ہے ان کے ایکسائٹیشن کرا رہا ہے مسل کی اور جو دوسرا انڈریکٹ پاتھوی ہے وہ کیا کرا رہا ہے مینلی انہیبیشن کرا رہا ہے اس کو ان کے روک رہا ہے سٹاپ کر رہا ہے مینلی ایک نارمل میکنیزم ہے لیکن اگر ڈوپامین آ گیا ڈوپامین کا اوورال ایکسائٹیٹری ایفیکٹ ہے تو دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ پاتھوی کے ساتھ کس طرح کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سبسٹینچا نائگرا ہے تو یہ سبسٹینچا نائگرا نائگرو سٹرائیٹل پاتھوی کے ذریعے یہ گیبرجک نیوران کے ساتھ کو ریلیٹ کرے گا اور اسی طرح سے ڈریکٹ اور انڈریکٹ پاتھوی میں اپنا رول ادا کرے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈوپامین کے دو ریسیپٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈی ون ہوتا ہے اور ڈی ٹو ہوتا ہے جو ڈی ون ہے یہ ہمارے پاس جی سٹیمولیٹری پاتھوی ہے اور یہ ڈی ٹو ہے یہ ہمارے پاس جی انہیویٹری پاتھوی اچھا یہ ڈریکٹ پاتھوی ہے یہ ایکسائٹیشن کرا رہا تھا نا یہ یہ سٹیمولیٹری ہے یہ ایکسائٹیشن کہا گا یہ ڈیریکٹ پاتھوی کی ایکسائٹیشن کہے گا یعنی کہ ایکسائٹیشن کی بھی ایکسائٹیشن ہوگی یعنی کہ ڈووانτ ریسیپٹر اس کی ایکٹیویشن کی بھی ایکٹیویشن کرا دی اب دیکھتے ہیں ڈی ٹو کا رول ڈی ٹو کیا ہے انہیویٹری ہے تو یہ انڈریکٹ پاتھوی بھی بھی انہیبیٹری ہے یعنی کہ اس کی انہیبیشن کی بھی انہیبیشن کرا دی یعنی کہ جس کو ہم فیزیالوجی میں ڈس انہیبیشن کہیں گے یعنی کہ اس نے بھی اگر دیکھیں ایکسائیٹیبیلیٹی انکریز کرا دی تو اوورال ایفیکٹ ان دونوں کا ایکسائیٹیٹری ہے اگر آن دا سکیلٹل مسل تھرو بیزل گینگلیا سسٹم بیزل گینگلیا سسٹم کے ذریعے ویسے ان کا کیا ہے یہ ڈوپامین انہیبیٹری نیرو ٹرانس میٹر ہے یہ سمجھنا چاہیے ڈوپامین انہیبیٹری نیرو ٹرانس میٹر ہے لیکن تھرو بیزل گینگلیا پاتھوے یہ کیا کر رہے ہیں ایکسائیٹیشن کر رہے ہیں اگر یہ پاتھوے نائیگرو سٹرائیٹل پاتھوے نہیں ہے ایکسائیٹیشن ہوئی نہیں رہی تو کیا ہوگی انہیبیشن زیادہ ہوگی تو اس طرح سے یہ کیا ہوگی کاغ ویڈ ریجی ڈیٹی یعنی کہ وہ ایکسائٹیشن ہوگی نہیں تو انہیبیشن اس کو زور لگائے گی تو ہم ایکسائٹیٹ کرنے کوشش کریں گے لیکن وہ انہیبیٹ کرنے کوشش کرے گا تو ایسے کاغ ویڈ ریجی ڈی اور ہمارے لوہر لیم میں لیڈ پائپ ریجی ڈی ٹی یہ تو ہوگی ڈوپامین کے لیول کے کم ہونے کی وجہ سے ایک آئنیزیا بھی ہی ہوگا انہیبیشن ہوئی ہوگی نا تو انہیبیشن کی وجہ سے کوئی بھی مسل کی مومنٹ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی چاہے تھرو کر رہا ہے چاہے وہ اپنے شرٹ بٹن کی شرٹ کو کھوڑ رہا ہے تو اس کو کہیں گے ایک آئنیزیا اب سینس آف دا فیزیکل ایکٹیوٹی اور بریڈی کائنیزیا انویچ ڈیفیکلٹ انہیشیٹنگ نا مومنٹ دوسری ہے پوسٹرل انسٹیبیلیٹی ان کے ایسے کھڑا ہوئے مسل کی ایکٹیویشن ہی نہیں ہے انہیبیشن بہت زیادہ ہوگی ہے تو اس کی کیا ہوگی پوسٹرل انسٹیبیلیٹی ہوگی اور جو ہیپو میمیا ہے جو ہمارے ماسٹ ویسٹی سے کہتے ہیں یہ کیوں ہوگا یہ ایکسائٹ ہی نہیں ہوں گے ڈوپامین ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا پوسٹرل انسٹیبیٹی ہائپو میمیا یہ ساری آل دا کنڈیشن کیا ہیں پارکنس سینوزم تو اس کا ہم دیکھیں گے کہ بھی دوسرے یہ پاسو لوے کے ساتھ کس طرح реلیٹ کر رہا ہتا ہے اچھا یہ کیا ہے ہمارے پاس وومیٹنگ سنتر کو کیا کرتا ہے واکٹیویٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے واپٹنگ سنتر کو اکٹیویٹ کرتا ہے اور دوسرا اس کا relation ہے یہ ہمارے پاس ہیپو سٹیلمس کیا ریلیوز کرتا ہے پرو لیکٹین تو اس نے کیا کہا ہمینلی اس کو انہیبیٹ کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے تو ٹو بلے واکٹkol ontو ہم کہیں گے ٹیوبلو انفنڈی بولر پاتھوے کے ذریعے ٹیوبلو انفنڈی بولر پاتھوے کے ذریعے کیا کر رہا ہے اس کو پرو لیکٹن کی سنتھیسز کو روک رہا ہے ان کیس آب پارکنسینوزم یہ اس کو انہیبیٹی نہیں کرے گا پرو لیکٹن کی سنتھیسز ہوتی جائے گی اور ہیپر پرو لیکٹینیمیاں ہو جائے گا ہیپر پرو لیکٹینیمیاں بعد میں کیا انفرٹیلٹی کاز کر دے گا اچھا یہ تو ہوگا اس کا نائیگرو سٹریٹل پاتھوے ٹھو ٹوبلو انفنڈی بولر پاتھوے تیسرا وومیٹنگ سنڈر کو ایکٹیویٹ کیا چوتھا اس کا ہے یہ اگر ڈوپامین زیادہ ہے ڈوپامین زیادہ ہے یہ ان کے میں پاتھوے کے ریلیشن بتا رہا ہوں تو یہ جاتے ہوئے میزو کارٹیکل اور میزو لیمبک پاتھوے کو ایکٹیویٹ کرے گا ان کے ڈوپامین کے لیول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکسائٹی بیلیٹی بہت زیادہ ہو جائے گی شیزو فرینیا ہیلوسینیشن وغیرہ ہو جائے گی شیزو فرینیا ڈیزیز ہو جائے گی ہیئر ویل ڈسکس ایباؤڈ دا کاؤز آف دا پارکنسن ڈیزیز پارکنسن ڈیزیز کی کون کون سی کاؤز ہے ایک تو ہے کہ بھئی ڈوپامین ارجک نیوران کا لاس ہے دوسری ہے نائیگرو سٹریٹل پاتھوے تیسری ہے ڈوپامین کے ریسیکٹر یا ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے پہلا تو ہے یہاں پہ دوسرا ہے نائیگرو سٹریٹل پاتھوے پہ تیسرا ڈی ون ریسیپٹر اور ڈی ٹو ریسیپٹر یہ ہی کام نہیں کر رہے اور مینلی اس کی ہے سوڈو پارکنسن ڈوزم کیا ہوتی ہے سوڈو پارکنسن ڈوزم ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرگ آتی ہے اس نے ڈی ٹو ریسیپٹر کو بلاغ کیا ڈرگ نے ڈی ٹو ریسیپٹر کو بلاغ کیا جس کی وجہ سے ڈی ٹو نے اپنا فنچن پرفارم نہیں کیا اس کو کہیں گے سوڈو پارکنس ڈوزم ایسی ہوتی ہے پارکنسن ڈیزیز میں کیا ہو رہا تھا ڈوپامین کا لیول کم ہو رہا تھا اور ایسی ٹائل کو لینک لیول زیادہ ہو تھا ایسی ڈرگ دیں گے جو کہ ڈوپامین کے لیول کو انکریز کرا دیں اور ایسی ٹائل کی لیول کو ڈیکریز کرا دیں تو سب سے پہلے جو ہم دیتے ہیں وہ ڈرگ ہے ایل ڈوپا لیو ڈوپا لیو ڈوپا پرکرسر ہے ڈوپامین کا تو یہ کیا ہوتا ہے ڈوپامین ویسے کیوں نہیں دیتے کیونکہ ڈوپامین جو ہمارے پاس برین بلڈ برین بیریر ہے اس کو کراس نہیں کر پاتی کیونکہ اس کی پروٹین نہیں ہے جو کیونکہ اس کو کراس کر پائے تو یہاں پہ ایک ڈیمریک ڈیگرامیٹک ریپریزنٹیشن ہے کیٹزک سے لیا ہوئے ہے تو کیٹزک سے دیکھ لیجیے گا دوبارہ اس کو ریوائز کرنے کے لیے یہ پیریفرل پارٹ ہے اور یہ دین والا پارٹ ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈوپا ہم نے دی یعنی کہ ڈوپا ہم اورلی دیتے ہیں تو اس کا جو انٹر فیرنس ہے وہ دو ہے امائنویسر کے ساتھ ایک تو لیوسین کے ساتھ اور آئیسو لیوسین کے ساتھ کیوں پروٹین کے ساتھ نہیں دیتے کیونکہ اس میں آئیسو لیوسین اور لیوسین ہوتے ہیں جو کہ اس کو کمپیٹ کرتے ہیں تو ایل ڈوپا پریونٹ کرتے ہیں پروٹین کے ساتھ نہ دیا جائے تو ایل ڈوپا دیا ایل ڈوپا ایل امائنویسر ٹرانسپورٹر ہوتا ہے پیریفرل پارٹ سے برین کی طرف ایل امائنویسر ٹرانسپورٹر کے ذریعے جاتا ہے ایل ڈوپا پھر ڈوپا مین میں کنورٹ ہوتا ہے اس کی ڈی کارباکسیلیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے ڈوپا مین جو ریسپٹر ہیں اس پہ جا کے ایکٹ کرے گا اور یعنی کے ریکاوری کی طرف یعنی کے چانسز ہوں گے اور دوسری ڈرگ کونسی ہیں اس میں برومو کرپٹین پریمی پریکزول اور جو رپرینیزول ہے یہ ڈوپا مین ریسپٹر پر ڈریکٹلی جا کے ایکٹ کرتی ہے تو مینلی اس کا ڈیفیکٹ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ایل ڈوپا ہے یہ ڈوپا مین میں جب کنورٹ ہوگا تو وہ میٹنگ سنٹر کو جس طرح ہم پیچھے دیکھا تھا وہ میٹنگ سنٹر کو ایکٹیویٹ کرے گا اور جو کیمو ٹریگر زون ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے وہ میٹنگ انیشیئٹ کرائے گا تو اس کے ساتھ مینلی جو ایل ڈوپا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری ڈرگ دیتے ہیں کیونکہ ڈوپا پیریفرل پارڈ میں اس کی اگر ڈی کارباکسیلیشن ہو جائے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے ڈوپا مین کیونکہ ڈوپا مین ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہو سکتا تو ڈوپا مین دوسرے اپنے یعنی کہ اپینیفرین اور اپینیفرین میں کنورٹ ہو جائے گا اور ٹیکی کارڈیا وغیرہ کرا دے گا تو اس لیے ہم کیا دیتے ہیں ڈوپا ڈی کارباکسیلیشن کو انہیبیٹ کرنے کے لیے کاربی ڈوپا دیتے ہیں ڈوپا ویڈ کاربی ڈوپا ایمپورٹنٹ ہے کیوں کاربی ڈوپا نے اگر اس کو انہیبیٹ کر دیا تو ڈوپا زیادہ سے زیادہ برین کی طرف جائے گا ڈوپا مین ریسیپٹر پر جائے گا اور اپنی ایکٹیوٹی پر فارم کرے گا اور دوسرا چانسز کیا ہے کومٹ جو ہمارے پاس کیٹاکولامائن او میتھائل ٹرانسپریز یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے میتھائل کو ٹرانسفر کرتا ہے اگر ڈوپا کو میتھائل ٹرانسفر کر دیا تو 3 او میتھائل ڈوپا یعنی کہ ڈوپا مین کے ساتھ میتھائل آ گیا تو یہ زیادہ سے زیادہ اس میں کنوارٹ ہوگا تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم دو ڈرگ دیتے ہیں کومٹ انہیبیٹر ایک تو انٹیکاپون ہے اور دوسری ٹولکاپون ہے ایک انٹیکاپون دوسری ٹولکاپون اگر یہ پیریفرل میں دے دی تو ڈوپا کراس کر جائے گا ڈوپا ڈی کارباکسیلیز کی موجودگی میں ڈوپا مین میں کنوارٹ ہو گیا تو اسے دوبارہ چانسز ہیں یہ کومٹ کے ذریعے یہ او ایم ڈی میں کنوارٹ ہو جائے اور یا مونوامائن اوکسیڈیز کے ذریعے ڈوپیک میں کنوارٹ ہو جائے تو اس کو پریمنٹ کرنے کے لئے ہم دو ڈرگ دیتے ہیں ایک تو ہم سیلیجلین اور ریزیجلین جو کہ ہمارے پاس مونوامائن اوکسیڈیز بی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے مونوامائن اوکسیڈیز بی کیونکہ ڈوپا مین یعنی کہ مونوامائن اوکسیڈیز بی کے ذریعے ڈوپیک میں کنوارٹ ہوتا ہے تو اس کو دینے کے لئے ہم دونوں جیلین ہیں یعنی کہ سیلیجلین اور ریزیجلین ریزیجلین کومٹ انہیبیٹر ہوگے مونوامائن آکسیڈیز بی انہیبیٹر ہوگے جس میں ہمارے پاس سیلیجلین اور ریزیجلین ہے یہاں پھر آکے اپنے ڈوپامین آگے اور اپنا فنشن پرفارم کرنا شروع کر دیں گے یہ تو ہوگے ان کا مین میکنیزم دوسرے وہ ہے جو کہ ڈوپامین کی ریسپٹر پہ جا کے ایکٹ کرتے ہیں جس طرح یہ برومو کرپٹین ہے یہ ڈی 3 پہ ایکٹ کرتی ہے اور جو ہمارے پاس ریپرینوزول ہے یہ بھی ڈی 3 پہ ایکٹ کرتی ہے اور جو پرمی پرگزول ہے یہ ڈی 2 پہ ایکٹ کرتی ہے یہ جو برومو کرپٹین ہے یہ ارگٹ الکلائیڈ ہے اور یہ دونوں نان ارگٹ الکلائیڈ ہے یعنی کہ جو ہم نے ڈوپامین کے ریسپٹر پر جا کے دیکھی ہیں ایک تو ارگٹ الکلائیڈ ہے اور دوسری نان ارگٹ الکلائیڈ الکلائیڈ مین الکلائن والی جس میں یعنی کہ فارمولہ ہوگا ارگیٹ الکلائیڈ اور نان ارگیٹ الکلائیڈ اس میں برومو کرپٹین ہے یاد رکھنا ہے پریمی پریکزول ہے اور دوسرا رپریٹنیزول ہے امپورٹنٹ جو ہم دیکھتے ہیں جو دی ٹو کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پریمی پریکزول اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں پی سے یاد کرنا ہے پریمی پریکزول یہ پوسچرل ہپوٹینشن کاز کرتی ہے نمبر ون دوسرا نازیا نازیا وومٹنگ تو ویسے کرے گی یعنی نازیا وغیرہ سلیپنس یہ مینلی کون کاز کرتی ہے پریمی پریکزول پریمی پریکزول کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پوچھ لیے جاتے ہیں یہ کیا کرتی ہے نمبر ون پوسچرل ہپوٹینشن دوسرا نازیا یہ تو ہوگے ہم نے ڈوپامین کے لیول کو انکریز کر دیا ڈیفرنٹ میکنیزم کے ذریعے دوسرا ہے ہمارے پاس بعض اوقات انٹی وائرل ٹرک دیتے ہیں جس میں ہمارا ایمنٹرڈین یہ کیا کرتی ہے یہ دو کام کرتے ہیں ایک تو ڈوپامین کے لیول کو انکریز کرتی ہے اور ایسی ٹائل کولین کے لیول کو کم کرتی ہے اس کا دونوں طرف ایفیکٹ ہے یہ ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے ساتھ ساتھ ایل ڈوپا یا کاربی ڈوپا کے ساتھ ہم ایمنٹرڈین بھی دیتے ہیں تاکہ اس کو نارملائز کر سکے دوسرا یہ ہے کہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور کہ بھی ڈوپا مین کو بھی انکریز کرا دیا ساری ڈرگ اب ایسی ڈرگ جنہوں نے ایسی ٹائل کولین کے لیول کو کم کرنا ہے یعنی کہ ایسی ٹائل کولین انٹاگونیسٹ تو اس میں بینسٹروپین ہے اور بائی پیریڈین ہے یہ ایٹروپین لائک جو ڈرگز ہیں جو ایسی ٹائل کے لیول کو کم کرتی ہیں تو بعض اوقات یہ ڈرگ دینے سے کیا ہوتا ہے ایٹروپین لائک ہوتا ہے ایٹروپین لائک یعنی کہ ایڈورس ایفیکٹ اس میں کیا ہوگا ایٹروپین میں ایٹروپین میں یہ ہوگا ایک تو ٹیکیکارڈیا ہوگا دوسرا ڈرائنیس آف دا ماؤت ہوگی اور آنکھوں میں مائیڈریسز ہو جائے گی یہ تو ایٹروپین تو اس کو ہم ڈوز کو کلکولیٹ کر کے دیکھے ہیں تاکہ ایٹروپین لائک ایفیکٹ نہ آئے تاکہ جو ایسی ٹائل کولین لیول کے بلاکر ہیں اس لیے دیکھتے ہیں ایک ایک پروپر ایماؤنٹ دیتے ہیں ہیر ویوال آل دسکس ایباوٹ دا ٹریٹمنٹ پلان آف دا پارکنسان ڈیزیز آل ویڈسکس 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 آل ویڈسکس